وہ بیس سے پچیس سال کے لگ بھا گئے اور تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا جبکہ خاتون کے چہرے کو تیزا پھینکے مسک بھی کیا گیا اب اسی خاتون کی جو بچاری قتل ہو چکی اس کی ایک ویڈیو آئی وہ ویڈیو بارکان میں کونے سے ملنے والی لاشوں میں سے جو ایک خاتون ہے ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں اکران پاک ہاتھ پر انہوں نے اٹھایا ہے دعائیاں دے رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نیجی جیل میں یعنی کسی کی ذاتی جیل میں میں قید ہوں مجھے رہائی دلائیں میں اپنی بیٹی اور بیٹوں سمیت قید ہوں مجھے رہائی دلائی جائے خاتون نے ویڈیو میں بلوچستان کے صبائی وزیر عبدالرمان کیتران پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس کو اور ان کے ساتھ بچوں کو قید کر رکھا ہے خاتون کے جو ویڈیو بیان سامنی آیا اس میں خاتون کا کہنا تھا مجھے میرے رب کی قسم قرآن بادشاہ ہے سردار عبدالرمان کیتران نے مجھے جیل میں قید کیا ہویا اور میری بیٹی کے ساتھ ہر روز زیادتی کر رہا ہے اور میرے بیٹوں کو بھی قید کیا ہویا ہمیں کوئی آزاد کروائی اب خاتون کے شوہر کا بھی موقف آ گیا خاتون کے شوہر خان محمد مری نے ایک ٹیلیویشن چینل کو بتایا کہ وہ جان کے خطرے سے یا خوف سے روپوش ہیں اور کوئے سے ملنے والی لاشیں ان کی اپنی بیوی اور بیٹیوں کی ہیں اور خان محمد مری نے یہ بھی بتایا کہ اب بھی اس کے چار بیٹے اور ایک بیٹی عبدالرمان کیتران کی قید کے اندر موجود ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کولو پولیس کی آپ بارداد دیکھ لیں بے حیثی دیکھ لیں کہ نہ تو اس نے لاشیں ملنے پہ کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے نہ میڈیکل ان کا کرایا نہ میڈیکل لیگل ہوا ہے اور تفتیش تو ہونی نہیں لیکن عبدالرمان کیتران کا اپنا موقف آ گیا بلچستان کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ میری ساکھ کو نقصان پچانے کی ایک سازش ہے میرے گھر پہ گزشتہ دور دور حکومت میں تلاشی لی گئی تھی اس دکھ کوئی جیل ہوتی تو برامت ہو جاتی اب کہاں سے ہے اور پھر بعد میں انہوں نے کسی کو کہا کہ میرا بیٹا شاید میرے خلاف ہے وہ سردار بننا چاہتا ہے ٹرائب کا لیکن یہ ہے کہ وہ میرے نام سے یہ جرائم کر رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم باپ نہیں کیا یا بیٹے نے یا کسی اور نے تین لاشے ملنے کے باوجود چار لوگوں کے غائب ہونے کے باوجود ابھی تک فائی آر کیوں نہیں کٹ رہی ہے پولیس کو کس چیز کا انتظار ہے یا کس کے حکامات ہیں جو اس کو موصول نہیں ہوئے کہ فائی آر کاٹ سکتے ہیں وہاں پہ تفتیش کیوں نہیں ہو رہی میڈکو لیگل اس کا اگزیمنیشن کیوں نہیں ہوا اور پاکستان میں ہر قسم کی سیاست ہو رہی ہے کل سے جیل بھرو تحریک کا بھی آگاز ہو رہا ہے حکومت بھی اپنے مرچے تیار کر رہی ہے کہ ہم نے کون سے ہم نے وہ کرنی ہے ایک جی آئی ٹی بن گئی جی آئی ٹیوں نے جتنا اس ملک میں کام کیا عرشت شریف علی جی آئی ٹی کا مجھے نہیں پتا بھی تک انہوں نے کیا کیا اور کسی نے کیا کیا لیکن چاہے حکومت وقت ہو اور اس میں گیارہ جماعتیں ہیں پاکستان کی وہ ساری کی ساری شامل ہو بشمول وزیراعظم شباز شریف یا ایدھر عمران کانو کہ جو روز ایک سرکس کر رہے ہوتے ہیں اس سرکس کے باوجود کسی کو یہ حمت نہیں ہوئی کہ اس خاتون اور اس کی بچیوں کے جنازے پہ چلا گئے یا وہاں پہ ان کی ایف آئی آر درج کروا دے یا اس کے میڈکو لیگل کرا لے یا ایک وزیر کو قید کر لے کیونکہ وہ ایک سردار ہے اور ہمارے ملک میں تو یہ ہے جو سردار ہے جو نواب ہے جو بڑا ہے جو سیاستدان ہے اس کو اگر آپ قتل کے جرم میں بھی قید کریں گے تو جمہوریت کو خطرہ پڑ جاتا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے کیا یہ جمہوریت ہمارے ملک کا ناسور نہیں بن گئی اب تنگ نہیں آگئے آپ ایسی جمہوریت سے کہ جو جمہوریت صرف عمران خان میاں نواز شریف آسیز زرداری مولانا فضو الرمان الطاف حسین ان لوگوں کے بچاؤں کیلئے ہو اور اہام آدمی جو ہے پس پس کے کڑکڑ کے لوگوں کی نیجی جیلوں میں مر رہا ہو بے دردی سے مر رہا ہو ریپ کا شکار ہو رہا ہو تشدد کا شکار ہو رہا ہو ان کے لئے کوئی جمہوریت نہیں ہے مجھے جوائن کیا ہے جناب علی گوھر بلو شاکھاور صاحب مہرے قانون ہے اور ہیدر زمان قریشی پاکسان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے لیکن شاہ صاحب آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ چلیں یہ تو جمہوریت جمہوریت کھیل رہے ہیں کسی عدالت میں ہمت نہیں بلوچستان آئی کورٹ میں ہمت نہیں کہ وہ سوہ موٹر لے لیتا اس پہ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں شکر؟ جی آپ سے بات کر رہا ہوں جی 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 یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ تو انتہائی اندوہناک اور افسوسناک واقعہ ہے اور اس وقت جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی چینلز ہیں وہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ اس خبر کو ہائلائٹ کر رہے ہوتے بجائے اس کے کہ وہ پریٹیکل کنٹروورسیز جو ہے اس وقت ہائلائٹ ہو رہی ہیں یہ بالکل بشنال اکمان صاحب میں نے خود اس خاتون کی جو وائرل ہے یہ پیغام میں نے خود سنا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایوانوں کو اور ہمارے ریاستی اداروں کو ہلا کے رکھ دے گئی ہے یہ جو اس خاتون کو جو کے بعد میں ان کی لاش ملی ہے اور ان کو دفنا بھی دیا گیا ہے تو اگر ہم کوئی ایک ذمہ دار قوم ہوتے اور اگر ہماری ریاست کی یہ ترجیح ہوتی کہ ہم نے اپنے عوام کے جو ہے وہ جان اور مال اور ان کی عزت اور جہداد کی حفاظت کرنی ہے تو اسی وقت یہ قانون اپنی حرکت میں آ جاتا اس کو کس نے قتل کیا بعد میں یا ان کے الزامات میں کتنی صداقت تھی اس کو جانچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی پولیس وہاں کی ایف سی وہاں کی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے چیف منسٹر ان کے جتنے بھی کمیشنرز ایون کور کمانڈر اوہ در تشریف رما ہیں سیکٹر کمانڈر انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیں ان کو حرکت میں آ جانا چاہیے تھا تو آج کم از کم ان کی اس طریقے سے مسخ شدہ یا اس طرح بہیمانہ قتل کے نتیجے میں ان کی لاش برامت نہ ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارے اوپر سوالیہ نشان ہے اور یہ بہت بڑا کوشن ہے ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر ہمارے ریاست کے اوپر اور ہمارے اوپر بھی کہ ہم اپنی ترجیحات ہماری کچھ اور ہیں ہم سنسیشنز پھیل آ رہے ہیں پلٹیکل جو ایک ڈراما بازی اس ملک میں پچھلے کئی عرصے سے ہو رہی ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن یہ جو عوام کے مسائل ہیں عوام جس طریقے سے پس رہے ہیں اور ان کا جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے اس پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک فٹ کیس تھا سپریم کورٹ آف فاکستان کے لیے چیف جسٹس آف فاکستان کے لیے کہ وہ اس پہ آرٹیکل 1843 کے تحت سو و موٹو ایکشن لیتے اور اسی وقت اگر قانون کو حرکت میں لے آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان معصوم جانوں کی جانیں جو ہیں وہ لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھی اس خاتون کی جان بچ سکتی تھی اور ابھی بھی کچھ نہیں ہوا اور دوسری چیز مبشر صاحب یہ ہے کہ یہ ذابطہ فوجداری کا تقاضہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی ایک لاش ملے کہیں سے اور اس کی جو ہے cause of death determine کرنے کے لیے magistrate جو ہے وہ empowered ہے کہ وہ اس کے اس کی موت کی جو وجہ ہے اس کے بارے میں تحقیق کرے لیکن کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارہ ہے ریاستی ادارہ police magistrate یا کوئی بھی جو ہمارے دیگر ذمہ داران ہیں وہ حرکت میں نہیں آئے جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ صرف اشرافیہ کے لیے بنا ہوا ہے یہ صرف ہمارا جو privilege طبقہ ہے اس کے لیے قانون کی حرکت میں لے کے آتا ہے ایک غریب کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے حکومتی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آئے کیوں جی علی گور بلوج صاحب سردار سلامت رہے عزت ہیں تو آنے جانے والی چیز ہیں جان تو آنے جانے والی چیز ہیں لوگوں کی عام کیڑے مکوڑے ہیں یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مبشر صاحب بلکل انتہائی افسوسناک کی یہ واقعہ آج کا اور بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے اور خات پر کے اس طرح سے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی اس خاتون کے کچھ بچے اور کچھ باقی لوگ بھی دیرے حراست ہیں اور وہ بھی ابھی تک برامد نہیں ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں انکلوڈن ہمارے وہاں کے سیاستدان ہماری جو بھی وہاں کے ڈسٹرک ایڈنسٹریشنز ہیں جو بھی پولیس کے ادارے ہیں تو ان تمام کے لیے لمحے فکری ہے کہ یہ واقعہ تو ہو گیا لیکن ابھی تک باقی لوگ بھی برامد نہیں ہوئے اور جہاں تک آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو منسٹر صاحب فرما رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی حد تک تو اندھیہ دے دیا یا بات کو کسی حد تک تو تسلیم کر لیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ واقعہ اس کی کڑیاں ان تک مل رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنے شواہد ملنے کے بعد ابھی تک بھی اگر باقی لوگ برامد نہیں ہوئے کچھ جو اس میں مشکوک لوگ ہیں کم از کم ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو کوئی جواب نہیں بنتا اور آپ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں بالکل میں اس کی تائید کرو گا یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور خاص طور پر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ادھر ہیں بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کئی حالوں سے سوالیہ نشان تو ہیں ظاہر ہے وہاں پر جو ہمارے لا نورڈر کی صورتحال ہے جو جہاں پر ہماری جو فورسز ہیں حالی قور صاحب آپ کو پتا ہے یہ صورتحال کیوں ہیں آپ کو یاد کر رہا ہوں میں آپ کو یاد کر رہا ہوں پھر آپ کو پرابلم ہوگی آپ کو بھی ہوگی عیدر زمان قریشی کو بھی ہوگی تمام پارلمنٹ کو ہوگی تمام سینٹ کو ہوگی میں آپ سے مراد تمام پارلمنٹیرینز کو کہہ رہا ہوں یاد کریں وہ دن جب تین زندہ لڑکیوں کو بلوچستان میں دفن کر دیا گیا تھا اور وہ الزام تھا آپ کے ڈیپٹی چیرمن آف سینٹ پہ آتا ہے ان کا یہ ہماری روایات ہیں آپ ہماری روایات کے بیٹ میں نہ پڑھیں ہماری پوری اسیمبلی پوری سینٹ پوری حکومت پوری پولیس پوری انٹیلیجنس ستوپی کے سوتی رہی اور آپ لوگ ہم جیسے لوگوں کو بلا کے تڑیاں دیتے ہیں خدا کے لیے حمد ہے تو کسی سردار کو ہاتھ ڈالیں کسی نواب کو ہاتھ ڈالیں پتا چلے آپ مرد ہیں پتا چلے آپ پاورفل ہیں پتا چلے آپ کے بازو میں بھی کوئی طاقت ہے کسی عورت کا دفاع کریں مسلوم بچی اس کی اور تین بچے ابھی بھی اس کی قید میں ہیں ہم تو صرف ٹاک شو کر سکتے وہ ہم کر رہے ہیں کیا ابھی تک شباز شریف نے چیف منسٹر کو کال کر دی کیا چیف منسٹر نے ایکشن لے لیا کیا آئی جی پولیس وہاں پہ رات کو جاگیں گے آج کیا چیف سیکٹری کی نیند اڑے گی کیا گورنر جو ہیں ان وہ کبھی کوئی کام کریں گے کیا کور کمانڈر کو وہاں پہ حوصلہ آئے گا کہ یہ انہی کی ڈومین ہے آنا پڑے گا ان کو اس میں یہ سب کو مجھے بتانا پڑے گا آپ لوگوں کہ کس کس کی ڈومین ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں اس کے تمام ذمہ داران کو فوری طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے چاہیے میں تو کہتا ہوں سب کو ٹانگ دیں ایک دفعہ ٹانگیں گے آئندہ کوئی نہیں مس کرے گا دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کہ ہمارے ادھر ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ہزارہ برادری کے لوگ کتنے عرصے تک لاشیں سڑکوں پر رکھ کر اطلاق کرتے رہے تھے تو گلوچستان میں یہ واقعات تھننے کا نام نہیں دے رہے باہر باقی تمام صبحوں میں بھی لائن آرڈر کی صورتحال اس طرح سے ظلم ہوتے ہیں یہ صبح شام آپ لوگ ویڈیوز ہم سب دیکھتے ہیں گروپس میں آ رہی ہوتی ہیں کئی جگہ پر مظالم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے مطلب ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روپ تھام کے لیے معذرت کے ساتھ کوئی وہ موثر اقدامات نہیں کیے گئے جو کہ ہم سب کو مل کے کرنے چاہیے جلے ترائیسی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ تو قریب ہی علاقے میں ہیں ملتان میں ہیں ساؤت پنجاب جو ہے وہ تو اپنے آپ کو ساؤت پنجاب تو بلوش ہی اپنے آپ کو سمجھتا اور کہتا ہے تو جناب وہ آزارہ کمیونٹی کی بات کر رہے تھے علی گوھر بلوش صاحب تو آزارہ کمیونٹی کی ایک دفعہ اسی افراد اور ایک دفعہ پچانوے افراد کو بھون دیا گیا بھون دیا گیا اور ان کو بچاروں کو سڑکوں پہ لاشے رکھی تھی انہوں نے کئی دن تین تین دن تب جا کے پرچے ہوئے تھے اور تب حکومت نے کوئی ایکشن لیا تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ آزارہ کمیونٹی کو آسٹریلین گورنمنٹ نے فل آفر کی تھی کہ وہ فل امیگریشن لے لیں وہاں پہ پورے کا پورا قبیلہ شاید چند لوگ گئے ہوں لیکن وہ بھی تک یہاں پہ ہیں لیکن قرآن صاحب آج زرہ جائیں اور ان سے کہیں کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو مار کے دکھاؤ میں دیکھتا ہوں کون دل سے لگاتا ہے یہ نعرہ اگر اسی طرح کا قانون اور اسی طرح کی جمہوریت رینی اس ملک میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بشیر صاحب یقینا جو آپ نے ابتدائیہ دیا اور شاہ خاور صاحب نے بھی بڑا جامع اس پہ بات کی دیکھئے یہ وہ فالٹ لائنز ہیں اس ملک کی ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں ہم لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں اور کیا یہ سن لینا تو یہ اس فارم کی دہشت گردی ہے جو ریپورٹ بھی نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں نا کہ یہ تو ایک ٹپ آف ڈی آئیس برگ ہے کہ وہ ویڈیو آ گئی اور آپ کے پبلک دومین یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو گئی کہیں کتنی بچیاں ہیں کتنی خواتین ہیں کتنے غریب ہیں مباشر صاحب یہ ملک غریب کے لیے نہیں بنا یہ اشرافیہ کے لیے بنا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس میں بزنس ٹائکونز بھی ہیں اس میں لینڈ اونرز بھی ہیں اس میں عدلیہ بھی ہے اس میں سیبل ملٹری بروکرسی بھی ہے یہ غریب آدمی کے لیے تو یہاں رائٹ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو سڑک پہ جا بھی نہیں سکتا اس کو اجازت بھی نہیں ہے وہ سانس بھی نہیں لے سکتا اور آپ انصاف کی بات کرتے ہیں کس عدالت کی کونسا سیبل سٹرکچر اور بھلوچستان میں تو وہ ویسے ہی ایک ہائیبریڈ قسم کا نظام ہے ہائیبریڈ حکومت کے آنے سے بھی پہلے سے اور اس کے اپنی ڈیمنشنز ہیں ہم اس پیرڈائم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن یہ جو انٹرنل جو ہیں سردارز ہیں وارلورڈز ہیں فیوڈلز ہیں ٹیررس گروپس ہیں ہائیڈ آؤٹس ہیں جس طریقے سے یا آپ کے اکراس دھ کنٹری جو ہو رہا ہے یہ خواتین کے ساتھ ہے پیزنٹس کے ساتھ ہے مائنورٹیز کے ساتھ ہے آپ کو کیا بات آپ کریں اور یہ بالکل ہم سب کا فیلیر ہے we have to admit it اور کچھ نہیں ہوگا چار دن کی آپ پروگرام کر لیں گے بریکنگ نیوز ہو جائے گی اول تو ہماری عدلیہ آج کل بہت اور کیسز پہ ہیں رات و رات عدالتیں کھل جاتی ہیں انتظار ہوتا رہتا ہے لیکن ٹرس سے مس نہیں ہوتا اور کبھی ایک فیز آ جاتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹویزم جو ہے وہ ہائپر موڈ میں چلا جاتا ہے اور کچھے عام کی بھتنوں پہ بھی سوو موٹو ہو رہا ہوتا ہے تو یہ یہ وہ تلف حقیقے ہیں اور یہ ہم سب اس میں ذمہ بار ہیں and I agree کہ ہمارے قومی سلامتی کی ادارے ہمارے سیول بلوکرسی ہمارے پولیٹیکل کلچر پولیٹیکل پارلیمنٹیرینز ہم سب کو we have to look inwards اپنا میں اتصاب کرنا ہے across partisan جس کی مرضی حکومت ہو آخر وہ اس ملک کی بچی تھی آخر وہ اس ملک کی بچیاں تھی اور بالکل صحیح آپ نے کہا جو ہم نے غزارہ کے ساتھ کیا جو ہم نے کیا کہتے ہیں یہ traditions کے نام پہ کہ جی یہ ہماری traditions ہیں traditions کے نام پہ آپ genocide کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کس مو سے باقی ممالک کے جو جو کام ہیں جو کرتے ہیں اور بالکل شاہ غافر صاحب میں صحیح کہا کہ where is the magistracy where is the structure of the strait کوئی ایک آرگن تھا یعنی district administration ہے آپ کی subordinate judiciary ہے آپ کی armed forces کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہاں چھے جگہ سے آپ کو گزر کے جانا پڑتا ہے آپ کی مختلف جگہوں پہ آپ کی checking ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے کہ کوئی 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 نہیں ہمارے سرن پنجاب میں ہوں رہا ہے ہمیں ان فالت لائنس ہمیں ان مرابل کو ایڈریس کرنا ہے بیسائیڈز اکنومک اور بارڈر سیکیورٹی اور ٹیررزم ایشیوز جنہوں نے پاکستان کا بلکل تیا پانچہ کر دیا ہے اور اوپر سے ایتنسٹی پولرائزیشن فتنہ فساد یعنی آپ کا کہیں کنسنسس ہی نہیں کسی چیز پہ ڈائیلوگ ہی نہیں کسی چیز پہ نیشنل ہارمنی ہم اپنے پرابلمز کو ایڈریس کرنا تو دور کی بات ہے ہم ایڈریس کرنے سے بھی شائع ہیں ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ پرابلم ہے عام آدمی کا اس کو دکھا دیں کہ بس آٹا شوٹ ہو گیا گیس شوٹ ہو گی آلو شوٹ ہو گیا انین شوٹ ہو گیا اس کی لائف لائن ہی نہیں ہے وہ سروائی بھی نہیں کر سکتا آپ کے ساؤس پنجاب میں یاد ہے آپ کو چھوٹو گینگ تھا آپ کی ہینڈسوم پولیس جتنی ہے پنجاب کی اس سے پکڑا نہ گیا آپ کی جو لیریز ہیں ان سے نہ پکڑا گیا آخر آ کے آپ کے آرم فورسز کو آپریشن کرنا پڑا یہ تو بلیک سپورٹ ہیں گری ایریا سے ہیں ایسی جگے ہیں جہاں پہ پرائیویٹ جیل تھی کیا یہ پہلی باری ہو رہا ہے تو یہ ہے ہائی ٹائم اور آپ لوگوں کو بالکل ہمیں اکاؤنٹبل کرنا چاہیے بلکل شاہ خاور صاحب اکاؤنٹبل ہم کس کس کو کریں پر جلتے ہیں ہمارے لیکن آئین اور قانون کا ہمیں اعترام ہیں اور آئین اور قانون جتنے پیار سے جتنے اعترام سے کل ڈیل کرتا رہا وہ بھی ہم نے بھی دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اس کے بعد آپ ہم سے مزید کیا چاہتے ہیں مجھے میلورٹ آپ بتا دیں خود بتا دیں دیکھیں ابھی سب جتنے پینلرسٹ دوست ہیں جی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے تو بلکل یہ بات تو بلکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ریاستی ادارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے عام آدمی کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے اب جس طرح سے یہ اس خاتون کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ واسطے دے رہی ہے قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کے کوئی ریاستی ادارہ ان کی مدد موہ چڑھا رہی ہے کہ یہ آپ نے جو اس ملک کے لوگوں کے لیے آپ کو جسنی مراد دی جاتی ہیں آپ کو اتنی احسائشیں دی جاتی ہیں آپ اس کا ریٹرن کیا کرتے ہیں آپ صرف اگر کسی کی اگر کوئی حفاظت ہوتی ہے تو وہ جو بالا دس طبقہ ہے جو پریبلش طبقہ ہے ان کے لیے حقوق ہیں ان کے لیے عدالتیں بھی کھلتی ہیں ان کے لیے سوہ موٹو بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ریاست ان کی مدد کے لیے کبھی بھی نہیں آتی اور یہ بہت افسوسناک اور ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور شرمدگی کا بائس آج آپ کی تمام بار کانسلز نے اعتراضات جمع کرا دی ہے آپ کے خیال میں آپ اس کا کوئی ایکشن ہوگا بار کانسلز نے آج بلکل ایک ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک میرا خیال کنونشن ہوا ہے کبھی جیت کے ہارا وہ شخص دیکھا اگر نہیں دیکھا تو ہنگیسی دکھانے والے دن کی روشنی میں مسیحہ کا روح دھار لیتے اپنے دشمنوں کو تب تب کرتا ہے یہ فیض حمید کا پلان تھا آپ ان کو ایک سنشن دے دیں میں تین سال بعد آ جاؤ گا حال جو ہوگی کہ پورا ٹبر جو وہ عرب پتی بن گیا بسم اللہ الرحمن رہیم اسلام علیکم بخت کے تخت سے یخت لخت اتارا ہوا شخص تو تور دیکھا کبھی جیت کے ہارا وہ شخص دیکھا اگر نہیں دیکھا تو فیض حمید کو دیکھ لے آج کی اس وڈیو میں آپ بتاؤں گا کہ پاکسل میں کوئی اپنے عوضے کو غلط استعمال والا فیض پورے خاندان کو فیض یاب کر دیا کیسے ہزاروں اکڑ زمین آگئی کیسے بھائی کو رات و رات ترقیوں اور لوٹ مار کا بازار قائم کرا دیا کیسے نایاب جانوروں کا چڑیہ گھر کئی اکڑ کا فش فارم کروروں کا برینڈڈ فرنیچر سولر اینجی پلانٹ خاردار تارے چالیس اکڑ باغات اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں نئے پاکستان کی چھتری تلے بن گیا آج کے دن عمران خان کے مخالفین یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وقت اچھا نہیں رہتا تو وقت برا بھی نہیں رہتا بنیاری دور پر موجودہ دنیا کے معاملات میں چنگیز خان باجوا